بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سٹاف کرسپ پیزا جو کہ آپ گھر میں طوے پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بنانا اور بہت ہی سوفٹ اور بلکل بزار کے جیسا پیزا آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اور کوارٹر کپ میں نے نیم گرم پانی لے لیا اور اب اس میں دو ٹیبل سپون میں نے ایز شامل کر دیا اگر آپ اس کا کوئی ساشے لے رہے ہیں تو آپ پورا ایک ساشے اس میں ڈال لیں اور ہاف ٹی سپون میں نے چینیز میں ڈال دیا چینیز کا پاورڈر میں نے یہاں پہ لے لیا تھا اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائز ہو چکا ہے آپ اس طرح پہلے چیک کر لیا کریں موسیلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ایسٹ رائز نہیں ہوتا اور آپ کی ڈو جو اچھی تیار نہیں ہوتی اگر یہ رائز نہ ہو تو آپ بالکل بھی اس کو یوز نہ کریں آپ کی ڈو خراب ہو سکتی ہے تو یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور میدہ آپ نے اچھے طرح چان کے لے لینا ہے یہ دو کپ میدے سے آپ دو میڈیم سائز کے یا لار سائز کے پیزے تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون نمک اس میں شامل کر دیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے اور اس کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ایسٹ والا جو پانی میں نے خمیر والا بنا کر رکھا تھا اس سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو گوند لینا اس پانی سے میں نے خمیر والے پانی سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آٹے کو گوند لیا تھا تو باقی جو آپ کو گوندنے کے لیے ضرورت پڑے گی تو آپ پانی نہ یوز کیجئے گا یہاں پہ میں نے ہاف کپ دودھ لے لیا تھا نیم گرم اس سے آپ اس ڈو کو گوند دیئے بہت ہی سوفٹ آپ کی ڈو تیار ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے جب یہ کمبائن ہو جائے آپ کی ڈو تو آپ نے کاؤنٹر پہ ڈال لینا تھوڑا سا میدہ اور اس طرح اپنی ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مسل لینا ہے پانچ منٹ میکسیمم اس کو ضرور کیجئے گا اس طرح تو اس سے آپ کی ڈو بہت ہی سوفٹ تیار ہوگی اور آپ کا پیزا بہت سوفٹ بنے گا تو اس طرح میں نے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھے سے مسل لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈو جو ہے وہ بن چکی ہے اب آپ اس کو رائز ہونے کے لیے رکھیں یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل لے لیا تھا تھوڑا اور اس کو دونوں طرف سے اچھے سے کوکنگ آئل لگا لیں اور پھر اس میں اس کو آپ کور کر کے اچھے سے کسی وارم جگہ پہ رکھیں ویسے تو گرمیاں جلدی رائز ہو جاتی ہے آپ چکن کی مرینیشن کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون سرکا لے لیا تھا اور اسی کے ساتھ آپ نے دو ٹیبل سپون چلی سوس اس میں شامل کر دینا آپ چاہیں تو اس کی مرینیشن نہ بھی کریں ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ کا چکن بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے ون ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون چلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون کاری مرچوں کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں پیپری کا پاورڈر شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے یہ تمام مکسر اچھے سے مکس ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر چکن کے بول لیس میں نے یہاں پہ کیوب چھوڑے کار لیا تھے یہ تقیباً تین سو گرام ہے تو آپ نے یہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ادرک لسن کا پیسٹ آپ یہاں پہ ادرک لسن کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے مینیشن کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ فورن سے اس کو بنا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے اس کے کیوبز ہیں ان کو زیادہ دیر آپ نے نہیں رکھنا ایسے بھی یہ پک جائیں گے یہاں پہ میں نے پین لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ چکن ایڈ کر دیا تھا اور اس کو دو سے تین مینٹ کے لیے اچھے طرح کور کر کے رکھ دیا تاکہ یہ پانی اپنا چھوڑ دیا اور یہ اچھے طرح سے کک ہو چکا تو اس کو بہت زیادہ اوور کک نہیں کرنا کیونکہ باقی یہ جب ہم پنائیں گے تو اس میں پک جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری دو اچھے سے رائز ہو چکی ہے اس طرح کی دو اگر اچھی رائز ہوئی ہوئے تو آپ کا پیزا دیفنیٹلی بہت اچھا بنے گا اب آپ نے لے لینا ہے ایک پین جس میں آپ نے پیزا بنانا ہے پیزا پین لے لیں اور اس کو آئل سے اچھے سے گریز کر لیں آئل لگانا ضروری ہے تاکہ وہ چپکے نہیں اب میں نے ہاف ڈو یہاں پہ لے لی تھی اس میں سے اور اس طرح ہاتھوں کی ہلف سے اس کو میں نے اس میں سیٹ کر لیا تھا پھلا لیا تھا آپ چاہیں تو بیلنس سے اس کو کر سکتے ہیں لیکن بیلنس سے اگر آپ کریں گے نا تو وہ پھر اس کو دوبارہ رائز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس طرح اچھا پیزا نہیں بنتا آپ کوشش کی یہ کہ اس طرح آپ ہاتھوں کی ہلف سے اس کو پھلا لیں اس طرح پیزا جو ہے نا سوفٹ بنتا ہے آپ نے اس کو تھوڑا پین کی سائز سے بڑا ہی بنانا ہے اگر آپ بیلنس سے کر رہے ہیں تو اس کو دس منٹ کے لیے دوبارہ کور کر کے رکھ دیں یہاں پہ ہمیں ایک سوس اس کی تیار کر لیتے ہیں اس کی فیلنگ کے لیے یہاں پہ میں نے تین ٹیبل سپون مائنس لے لی تھی ون ٹی سپون چلی سوس اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون ٹیبل سپون میں نے اس میں کیچپ شامل کر دیا اور اسی کے ساتھ آپ اس میں ڈال دیں گے مسترڈ پیسٹ جو ہوتا ہے نا یہ تکیبر میں نے ہاف ٹی سپون لے لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہوں گے اچھا سا ہمارا یہ سوس جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ایک پائپنگ بیگ میں آپ نے ڈال لیں نا اور اب آپ کو بتاتے ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا اور اس کو ایک کٹ لگا لیں اور یہاں پہ یہ جو ہماری ڈو ہے اس کے اس طرح کناروں پہ آپ نے اس کو فل کر لیں نا پائپنگ بیگ سے اس سوس کو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے جب آپ کا پیزا تیار ہوگا تو اس کی یہ بائٹ یہ سوس والی آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اس طرح آپ نے اس میں سوس بھر لینی ہے اور یہ جو ایکسٹرا جو ڈو ہم نے اس سے پین سے بڑی بنائی تھی وہ اس طرح آپ نے اس کے اوپر فول کر دینا اس کو اس طرح سے اور ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کو پریس کر لینا تاکہ یہ کھولے نہیں اور فوق کی ہیلپ سے آپ نے اس طرح ایکول اس کو کر لینا تاکہ اس کی شیپ جو ہے نا بہت اچھی بن جائے اب آپ نے فوق سے اس کے سینٹر میں اس طرح پنچ کر لینا تاکہ اس میں ہوا نہ بھرے اس طرح کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ آپ کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ نے آپ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے پیزا سوس لگا دینا ہے پیزا سوس نہ ہو تو آپ کیچپ کے اندر چیلی فلیکس شامل کر کے اوریگینو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس پہ ہم نے ڈال دیا تھا تھوڑا موزریلا چیز اور اس کے اوپر آپ نے جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا تھا نا وہ آپ نے سیٹ کر دینا اس کی ٹوپنگ میں آپ کوئی بھی چیز اپنی پسند کی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں مشروب سے ایڈ کر سکتے ہیں کورن لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ شملا میچ ٹوپنٹر اور پیاز اس میں ایڈ کی ہیں اور آپ اپنی پسند سے کچھ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑے بلیک آلیوز اس پہ لگا دی آپ تھوڑا سا چیز اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں موزریلی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیزا تو ہمارا اچھا بن گیا لیکن یہ اس کے کنارے جو آنا وہ کلر اس کا وائٹ رہتا ہے تو وہ لک نہیں آتی جو کہ بزار سے ہم خریدتے ہیں تو اس طرح کا نہیں بنتا تو آپ ایک انڈے کی زردی لے لیں اس کو اچھے سے پھینڈ لیں اور برش کی ہلف سے آپ نے اس کے کناروں پہ لگا لیں اب تھوڑا سا اورگینو اور میں نے ریڈ چلی فلیکس ہوتی ہے وہ اس پہ سپرنکل کر دی اب ایک تبا لے لیا تھا اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اب یہ پیزا پین یہ تبا کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اور اس طرح کا ڈھکا نا آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ جس سے تبا کے اندر سے پین کے اوپر بلکل صحیح فٹ ہو اس میں سے سٹیم نہ نکلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیزا جو ہے نا تیار ہو رہا ہے اور اس کی چیز جو اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے ابھی آپ کو اس کا کلر وہ پرفیکٹلی نظر نہیں آ رہا ہوگا اگر اس طرح کا کلر ہو تو آپ اسی تبا کو دو سے تین بار اچھی طرح گرم کر کے اس کے اوپر لگائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے آپ اس طرح سے پیزا بنائیں طوے پہ بہت ہی آسان ہے بنانا اور اگر آپ میرے ویڈیو کو فولو کرتے ہوئے بنائیں گے تو یقین آپ کا پیزا بہت ہی مزے کا اور اس طرح کا چیز ہی ٹیسٹی سا بنیں گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میری سپورٹ کیلئے میری چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سے ریسپے کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھے گا